بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں تاہیر پاکوی جماعت کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں بیٹا آج ہمارا جو سبق نمبر دو ہے وہ کیا ہے نات آپ چوتھی جماعت میں بھی نات پڑھ چکے ہیں بیٹا تو آپ کو یہ یقینا نات کی تاریخ آتی ہوگی لیکن میں ایک بار پھر جو ہے وہ یہاں پر بتا رہا ہوں نات بیٹا ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے اور یہاں پر میں نے بوٹ پر کچھ مشکل الفاظ دیکھیں جو اس نات میں موجود ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں رحمت رحمت کا مطابق ہوتا ہے بیٹا مہربانی خدرت یعنی کہ عدد علیہ کے کام اور کرشمہ حیرت انگیز جنگ دنیا حجیانہ حجالہ مجدہ خوش خبری طور طریقہ جر کٹنا ختم کرنا دیوان دھانا ختم کرنا گھل ملنا یعنی کہ مجھ جھڑ کر رہنا ماہ عدد یعنی کہ عرب کا چاند فدہ ہونا قربان ہونا بیٹا یہ مشیل الفاظ ہے جو اس نات میں جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے اور صفحہ نمبر آٹھ پر یہ نات موجود ہے اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا کیا خوب کرشمہ خدرت کا دنیا بانوں کو دکھ لیا یعنی کہ بیٹا اللہ تعالی نے کیا کیا اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے عرب میں ایک چاند چمکایا وہ چاند کون تھا بیٹا کیا خوب کرشمہ خدرت کا دنیا بانوں کو دکھایا اور کرشمہ یعنی کہ کوئی حیرت انگیز چیز ایک ایسی حیرت انگیز چیز یعنی کہ کر کے دنیا بانوں کو دکھ لیا اور وہ چاند کون تھا بیٹا جو عرب میں چمکایا تھا اس چاند کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتنا میٹھا کتنا پیارا ہے اور ہمارے جو عرب یعنی کہ عرب کا جو چاندے بیٹا وہ کون ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے ان کا کتنا میٹھا نام ہے بیٹا اس نام سے دنیا روشن ہے اس نام سے جگ ہے اجیارہ یعنی کہ یہ جو پوری دنیا ہے بیٹا یہ روشن ہے جب جہاں وہ اجیارہ اجیارہ کا مطلب ہو طرف جو چاسو جو ہے وہ روشنی بھیلی ہوئی ہے وہ کس کے دم سے ہے ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہیں بندوں کو خدا کی رحمت کا مجدہ وہ سنانے آئے تھے بیٹا بندوں کو خدا کی رحمت کا مجدہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی خوشخبری سڑانے کے لئے اللہ نے اپنے پیانے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کس طور سے ہم دنیا میں رہے قدرہ کے بتانے آئے تھے ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کا ہمیں طریقہ بتایا اپنی زندگی میں ہم اس بات پر عمل کر کے دکھایا جس بات کی ہمیں ترکین کی جس بات کی ہمیں نصیت کی وہ سب کچھ جو آپ کی زندگی میں اُتھ کر کر دکھایا اور ہمیں بتایا کہ ہمیں زندگی میں کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے نیکی کا پہلہ ہم کو سبق دکھلائی راہ بھلا کی جرکاٹی ساری بدیوں کی ڈھاڈی دیوار برائی کی یعنی کہ نیکی کا ہمیں سبق پڑھایا ہمیں یہ بتایا کہ یہ اچھے کام ہے آپ نے یہ کرنے ہیں اور یہ سیدھی راہ اس راہ پر آکھیں چلنا ہے جبنی بھی دنیا میں برائیاں پھیلی ہوتی سب کی سب برائیاں جو ہے وہ ختم کر دی برائیوں کی جو دیوار تھی اُت کو ڈھا دی یعنی کہ ختم کر دیا مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا بیٹا ہمیں کون سا دین دیا اسلام اور نام کیا دیا بیٹا مسلم یعنی کہ مسلمان ہیں ہم سب یہ بھی کس کی بگرہ جو ہے وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا تم مسلم سارے آقاس میں بھائی بھائی ہو گھل مل کے رہو مل جل کے رہو منظور جو اپنی بھلائی ہو یعنی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے آقاس میں بیٹا چاہیں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے دب دب میں شریک ہو ہمدردی کا جذبہ ہو غریبوں کی جو مدد کریں جو ضرورت مندیاں ان کی مشکل میں کام ہیں ان کی ضرورت کو پورا کریں آقاس میں محبت کے ساتھ بیٹا چارے کے ساتھ رہیں گھل مل کر رہیں گے مل جھوٹ کر رہیں گے تو اس میں بھلائی جو ہے وہ حاصل ہوگی وہ ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے یعنی کہ اگر ہم الگ الگ رہیں گے تو لوگوں کو جو ہے وہ ہم پر جو ہے کیا کر سکتے ہیں مسلط بھی ہو سکتے ہیں آکر حکمرانی بھی کر سکتے ہیں جب ہم سب ساتھ ہوں گے تو ایک طاقت بنیں گے اور ہم جو ہے ہر گشکل کا سامنا کر سکیں گے وہ ماہ عرب ہی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہوڑا ہے ہو جائیں فیدہ اس نام پہ ہم یہ نام ہی ایسا پیارا ہے ماہ عرب یعنی کہ عرب کا چاند تو بیٹا عرب کا چاند کون ہے ہمارے پہنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سہوڑا نیر یہاں پر مولوی شفیود دین نیر جو ہے وہ جو شاہنی وہ کیا کہنے کہ ہمارے جو سہوڑا دنیا میں جہاں میں وہ کون ہے ہمارے پہنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نبی پر یہ نام پر ہم کیوں پیدا نہ ہو جائیں کیوں قربان نہ ہو جائیں ہمارے تو ساری زندگی جو ہے وہ آپ پر ہمارے پہنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان بیٹا یہ نام جائے صفہ نمبر آٹھ پر موجود ہے اگر اس میں آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اور یہ جو ہے آپ کی اسائیمنٹ ہیں اسائیمنٹ کو آپ انہیں خلقے کسی کو بھی دیکھ کر کچھے من بہا سکتے ہیں اور یہ بیٹا آپ جہاں ہمیں بکر کر وارٹس دیکھیں گے کیونکہ اسی پر آپ کی نمبر ہے اسی پر آپ کی حاضر ہے آج پہ ہمارے ریکٹر بتا ہوا ہمارے ریکٹر بتا ہوں پھر آپ پہ سمجھ جائے گا ہمارے ریکٹر کیا ریکٹر کیا